اپٹی کمیشنر ملتان عامر خٹک کا کہنا ہے کہ فرس کلاس میجسٹریٹ کے اختیارات انتظامی افسران کو ملنے کے بعد انتیس جون سے انتظامی افسران کو ریڈ کورٹ ورک شروع کر دیں گے اس حوالے سے ستائیس جون سے افسران کی تربیت کا مرحلہ شروع کر دیا جائے گا محکمہ آپاشی جنگلات لوکل گورنمنٹ اور مختلف محکموں سے متعلقہ کیسز سن سکیں گے آپ کو پتاہ سے چلیں کہ اپٹی کمیشنر ملتان عامر خٹک نے کہا کہ فرس کلاس میجسٹریٹ کے اختیارات انتظامی افسران کو ملنے کے بعد انتیس جون سے افسران کو ریڈ کورٹ ورک شروع کر دیں گے جبکہ اس حوالے سے ستائیس جون سے افسران کی تربیت کا مرحلہ بھی شروع کر دیا جائے گا محکمہ آپاشی جنگلات لوکل گورنمنٹ اور مختلف محکموں سے متعلقہ کیسز سنے جائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپٹی کمیشنر ملتان عامر خٹک کا کہنا ہے کہ فرس کلاس میجسٹریٹ کے اختیارات انتظامی افسران کو ملنے کے بعد انتیس جون سے انتظامی افسران کو ریڈ کورٹ ورک شروع کر دیں گے اس حوالے سے ستائیس جون سے افسران کو تربیت کا مرحلہ شروع کر دیا جائے گا مزید افسرات بتائیں گے رضا ملک جی بلکل شہروں میں تجابزات کے خاتمے ملاوٹ معافیہ کے خلاف کاروائیوں کے حوالے سے حکومت پنجاب کی طرف سے تمام انتظامی افسران کو فرس کلاس میجسٹریٹ کے جو اختیارات دیے گئے تھے اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر ملتان عامر خٹک نے تمام انتظامی افسران کو ان اداعیت پر عمل درامت کے حوالے سے خصوصی احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیا اور اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر اور رپورٹ جو ہے مرتب کی جائے گی یہ افسران نا صرف چلان کر سکیں گے بلکہ ان تمام تر جو مسائل ہیں ان کی خود ہی شنوائی کر کے اس کی سزا دے سکیں گے اس حوال سے موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر ملتان عامر خٹک سرحکومت پنجاب کی طرف سے فرس کلاس کے اختیارات تو دیے جا چکی ہیں اب کب سے ان پر جو ہے وہ کاروائی شروع ہوگی اور تجاوزات کا خاتمہ اور شہر میں دیگر مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا نوٹیفکیشن ایڈیشنل چیف سیکٹی وارم صاحب نے ایشو کر دیے ہوئے اس پہ ہماری اپنی میٹنگ ہوگی ہیں اس میں اس چیز کو اسٹابلیش کرنا ہے کہ جو آلیڈی کیسز پینڈنگ ہیں اس کا ورٹ لوڈ بھی ٹرانسر ہونا ہے اس حوالے سے کل میں میٹنگ ہوئی ہے سیشن جج صاحب کے ساتھ ڈیٹیل میں اور میں ہمیز رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ منڈے سے اس پہ ہم اپنے کوٹس یہاں پہ اسٹابلیش کر چکے ہوں گے اس حوالے سے جو بھی رکوارمنٹس ہیں وہ میں نے اپنے ایڈی سیز کو انسٹرکشنز دے دی ہے اور ایک سپیشل ٹریننگ سیشن بھی ہم کروا رہے ہیں اپنے آفیسرز کا ہفتے گوئن شاہلا ان کا ٹریننگ سیشن ہوگا کہ کس طرح انہوں نے سمری ٹرائلز کو پروسیڈ کرنا ہے اور باقی جو ہمارے کیسز ہیں اس میں ڈیفرن ڈیپارٹمنٹس مینشن ہیں اس میں فارس ڈیپارٹمنٹس سے مطلقہ جو بھی کیسز ہیں کینال انڈینیز کے حوالے سے ہیں پھر انکروشمنٹ کے حوالے سے بھی ہیں ساتھ میں فوڈ ڈیٹریشن ڈیفرنٹ اختیارات ہیں اس میں آلرڈی کیسز جو پرننگ پڑے ہیں وہ بھی شفٹ ہوں گے اور ساتھ میں جو آفیسرز ہیں وہ فیلڈ میں جائیں گے وہ فیلڈ میں مزید کاروائی بھی کریں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے کافی ریلیف ملے گا عوام کو اور میں نے آفیسرز کو اپنے ہی بتایا ہوا ہے کہ اگر اب بھی ہم پرفارم نہیں کر سکیں تو پھر بڑے افسوس کی بات ہوگی ابھی اگر گورنمنٹ نے اختیارات دے دی ہیں آپ فیلڈ میں نکلیں اور فیلڈ میں پرفارم کریں تاکہ ملتان کے عوام کو ریلیف مل سکیں اس میں فوکس ہمارا یہی ہوگا کہ جل سے جلد اس کی ڈسپوزل ہو کیسز کی اور کوئی پینننسی نہ ہو اور کسی کے ساتھ جاتی بھی نہ ہو اس کو میں خود بھی چک کروں گا فیلڈ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں میرے آفیسرز کی اس کو بھی انشاءاللہ میں خود چک کروں گا اور ان کی ڈیلی کی رپورٹس بھی آئے گی اور پھر اس پہ جو اپیل ہوگی سیشن ججز صاحب کے پاس اپیل جائے گی تو سیشن ججز صاحب کے ساتھ بھی کارڈنیشن ہماری چل رہی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے آفیسرز ہیں جنہاں لڑی پہلے فیلڈ میں اس طرح کام کیا ہوا ہے اس پیشلیز میں جو ہمارا سٹاف ہے اس کو اس حوالے سے انڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے اور جو بھی ان کے ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی ان کو میں نے بتا دیا ہے کہ اپنی ریکوارمنٹس سبمیٹ کر دیں اس حوالے سے جو فیسلیٹیشن ہوگی رپٹی کمیشنہ کا آفیس انشاءاللہ ان کو پروائیڈ کرے گا ایم ہمارا یہ ہے اور گورنمنٹ کا یہ ایم ہے کہ ملدان کے عوام کو ریلیف دی جا سکے اور آفیسرز فیلڈ میں نکلیں سپیشلی ہورڈنگ کے حوالے سے پرائیس کنٹرول کے حوالے سے تو آلیڈی بھی ایکٹیوٹی چل رہی تھی لیکن یہ جو مزید اختیارات دیا گیا ہیں اس میں بھی انشاءاللہ مجھو امید ہے کافی اچھا امپیکٹ آئے گا پھر فرور بھی میں نے اپنے ایڈی سیز کو بھی اختیارات دیا ہیں اس میں بھی میں نے دپارٹمنٹس ان کے ڈیوائٹ کر دیا ہیں انٹرنل ہم نے اپنے آرینجمنٹ کر دیا ہے کہ کونسا آفیسر کس کس دپارٹمنٹ کو ہنڈل کرے گا ساتھ میں میں نے آفیسرز کو یہ بھی کہا ہے کہ جو جو آفیسرز جس دپارٹمنٹ کو ہنڈل کر رہوں گے وہ ہفتے میں ایک دن جا کے ان کے آفیسز میں بیٹھا کریں گے وہاں پہ بھی ان کو چیک کیا کریں گے تاکہ مزید سٹریم لائن ہوسٹ سسٹم عوام سے زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے گا رضا ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا